السلام علیکم ایڈوان کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک اگین ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہترین ہیک لے کرائی ہوں کرکی صفائی کر کے ہمارا موب اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ اس کو صاف کرنا ناممکن لگ رہا ہوتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا جی ہاں جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں اس سے آپ پرانے سے پرانا اور گندے سے گندہ موب نیا جیسا کر سکتے ہیں تو دوستو موب کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ گندہ ہو چکا ہے یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اب پورا کالا ہو چکا ہے لیکن ایک میں ٹپ آپ لوگ کو ایسی بتاؤں گے جسی یہ دوبارہ سے سفید ہو جائے گا تو چلی جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے یوٹیوب پر بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گے جس میں موب صاف کرنے کا طریقہ بتایا ہوئے لیکن جو طریقہ میں آج آپ لوگ کو بتانے والی ہوں وہ آپ لوگوں نے پورے یوٹیوب پر اب تک نہیں دیکھا ہوگا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا تاکہ کوئی بیٹیپ آپ لوگ مس نہ کریں اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلی جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بکٹ کے اندر میں نیم گرم پانی ڈالوں گی ایک ڈیٹرجن میں لے رہی ہوں وینش یہ وائٹ بلیچ ہے اس کا ایک ڈھککن میں اس کے اندر ڈال دوں گی ساتھی میں نے ایک ڈھککن ڈیٹول کا ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں وائٹ سوڈا ڈالوں گی جسے آپ بیکنگ سوڈا کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹی سپون میں اس کے اندر سرف کائٹ کر دوں گی موب کو میں اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے ہلاؤں گی موب کو پانی کے اندر ڈیپ کر کے اس کو ڈرین کر لوں گی یہ پروسیجر میں دو سے تین دفعہ ریپیٹ کروں گی اس کے بعد میں اس کو اوور نائٹ کے لیے ڈیپ کر کے چھوڑ دوں گی موب کو میں نے پانی کے اندر ڈیپ کر کے رات بھر کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آپ لوگ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے سارا جو اس کا گنتہ کلاہٹ تھی وہ ساری پانی کے اندر جا چکی ہے اور یہ بلکل نیا جیسا ہو چکا ہے جی ہاں تو آپ لوگوں نے بلکل صحیح سمجھائی یہ کوئی وائٹ نہیں ہوا ہے جی ہاں اس کا ریزلٹ کوئی بھی نہیں حاصل ہوا ہے یہ ویسے کا ویسا ہی کالا ہے بس تھوڑا بہت گندگی اس کی نکل گئی ہے باقی یہ کلر نہیں چینج کر سکا واپس سفیدی پہ نہیں آتا اور جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ سارے بے وکوف بنا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا استعمال سے تین سے چار دفعہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی رنگت کچھ اسی طرح سے ہو جاتی ہے چانے جی اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ موب ہیٹ چینج کیسے کرتے ہیں میں نے جو گندہ والا موب ہیٹ تھا وہ میں نے اتار دیا ہے اور اب یہ میں صاف والا نیا والا جو ہے اس کے اوپر لگاؤں گی کیسے لگانا ہے یہ وائٹ والی جو لیئر گول نظر آ رہی ہے یہ جو اورنچ والی سٹک ہے اس کے اندر آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیا موب ہیٹ جو ہے وہ کتنا کھلا کھلا سا اور سفید نظر آ رہا ہے موب کو سٹک کے اندر ایڈجسٹ کریں گے اور کورنر سے اس کو پریس کرتے جائیں گے تو موب ہیٹ خود ہی ایڈجسٹ ہوتا جائے گا اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ موب ہیڈ ایڈجسٹ کرنا کتنا آسان ہے بس میں کورنر سے اس کو پریشر دیتی جاری ہوں اس کو ایڈجسٹ کرتی جاری ہوں اور یہ سٹک کے اندر ایڈجسٹ ہوتا جارہا ہے ہمارا موب ہیڈ اسٹک کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نیا جیسا ہمارے پاس موب ہیڈ آ چکا ہے اب ہم اس سے پوچھا لگائیں گے اور گھر کو کلین کریں گے تو جی ہاں اس کو کچھ ہی دن استعمال کر کے آپ لوگوں کو ڈسکارٹ کر دینا چاہیے اور ایک نیا بائی کر لینا چاہیے نیا اتنا مہنگا نہیں آتا بہت ایزی ٹو بائی ہے خوب کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ٹیپ ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا ملتی ہوں انشارہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ امان اللہ